ایک انسان جس کی ریزنگ ٹھیک نہیں ہوئی جس نے بہت سے ایموشنل ٹراماس کو فیس کی ہے اب وہ اپنی پرسنیلیٹی کو کانفیڈنٹ بنانا چاہتا ہے یا وہ پرفیشنلز کے جو پرفیشنلی گروہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تین سے چار ٹپس شیئر کرتا ہوں ویسے تو اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے دیکھیں جو ایریا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے میں جس پہ اپنی ٹرائنگ روم ڈسکشنز میں بھی بہت فوکس کرتا ہوں کہ آپ کے پاس زندگی گزارنے کا علم ہونا چاہیے جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو علم آپ کو لائف کی مننگفلنس دیتا ہے آپ زندگی کو پرپس فولی جیتے ہیں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کام کے کرنے کی کوئی بڑی وجہ ہوتی ہے آپ کے پاس ایک سٹرانگ وائے ہوتا ہے آپ اپنی لائف کو جب مننگفل انداز سے جیتے ہیں تو یہ چیز آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہے پھر آپ کے لئے کسی کو نہ کہنا آسان ہے ہاں کہنا آسان ہے آپ سوسائٹل ٹرینڈ سے متاثر نہیں ہوتے آپ سوسائٹی کی نوم سے متاثر نہیں ہوتے آپ کسی بھی کام کو جب ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس کام کو اپنے علم کے ترازوں میں تولتے ہیں اگر آپ کا علم آپ کو کہتا ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا چاہیے تو آپ اس کام کو کر گزرتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تو آپ اس کام کو نہیں کرتے ہیں اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک وہ انسان وہ لڑکی جس کے پاس پروڈکٹیو نالیج آ چکا ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو اس کو نفع دینے والا ہے اور وہ لڑکی شادی کرنے لگی ہے اور اس کی ساری گزنس کہہ رہی ہیں کہ تم نے فلان برینڈ کا چالیس لاکھ کا لہنگا پہننا ہے لیکن وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں ایک ایسا فنکشن جو دو سے تین گھنٹے کا فنکشن ہے اس تین گھنٹے کے فنکشن کے لیے میں دس بیس تیس لاکھ کا لہنگا کیوں پہنوں کہ جس لباس کو پہن کے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں جس لباس کو پہن کے اگر میرے پیچھے کوئی کتا پڑ جئے تو میں بھاگ نہیں سکتی تو میں اس لباس کو کیوں پہنوں ایک لڑکا شادی کرنے لگا ہے اور شادی پر اس کے کزنز اور سوسائٹی اسے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ ایک لیوش قسم کا والیمہ کرے وہ ایک بڑی لیوش قسم کی رسمیں ہنا کرے لیکن وہ لڑکا اپنے علم کے ترازو میں اس سوسائٹی کی نوم کو یا ٹرڈیشن کو دیکھتے ہوئے ریجیکٹ کر دیتا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ بہت بڑا انسان ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صاحبے علم ہونا چاہیے آپ کے پاس زندگی گزارنے کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی کے کتنے چپٹرز ہیں زندگی کی کتنی ڈومینس ہیں آپ نے ان ڈومینس کو کس طرح لے کے چلنا ہے ان میں بیلنس کس طرح لے کے آنا ہے پھر آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نہ کہہ سکیں کسی کو ہاں کہہ سکیں اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علم جو ہے نا علم علم اور انفرمیشن میں فرق ہے آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کے پاس موبائل فون کی وجہ سے ایکسیس آف انفرمیشن ہے اتنی انفرمیشن ہے انفرمیشن کی برمار ہے لیکن نالج نہیں ہے نالج کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایک فیلڈ کے اندر آپ کے پاس اتنا ڈیپ ڈاؤن انسائٹ نالج ہو کہ آپ اس فیلڈ کی تمام ٹرمینالوجیز سے متعریف ہوں اور پھر آپ ان ٹرمینالوجیز کو کہیں نہ کہیں اپنی عملی زندگی میں اپلائے بھی کر رہے ہوں جب ایک انسان کے پاس اپنی فیلڈ کا ڈیپ لیول پہ نالج ہوتا ہے اور اس فیلڈ کے ڈیکوائیڈ سکلز ہوتی ہیں تو اس انسان کے اندر انتہا درجے کا کانفیڈنس ہوگا اس کی مثال ایسے ہے کہ بھئی ایک بندہ ہے جو دکھنے میں بہت ہنڈسم ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بلپ ٹھیک کرنا ہے یہ چیوب لائٹ نہیں چل رہی آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ بائی پروفیشن الیکٹریشن ہے لیکن اگر وہ بلپ ٹھیک نہیں کر پایا بلے سے اس کا چھے فٹ کا عدد ہے وہ اس کی پرسنیلیٹی کی بڑی اورنمنٹل ویلیو ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس شخص کو پیسے دیں گے بلکل بھی نہیں دیں گے کیوں کیونکہ اس کو وہ کام نہیں کرنا آتا اسی طرح ایک ڈرائیور ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں درائیورنگ بڑی اچھی کرتا ہوں لیکن جیسے ہی وہ درائیورنگ سیٹ پر بیٹھتا ہے وہ درائیورنگ اچھی نہیں کرتا وہ کبھی گاڑی کو ادھر لے کے جا رہا ہے کبھی ادھر لے کے جا رہا ہے تو اس کے پاس درائیورنگ کی سکل نہیں ہے یا اس کو پتا ہی نہیں کہ گاڑی کو درائیورنگ کیسے کیا جاتا ہے تو جو نالیج ہے جو سکلز ہیں یہ دونوں چیزیں کلیکٹیو لی آپ کے اندر کانفیڈنس بیلڈ کرتی ہیں اب جو آج کا نوجوان جو یونیورسٹی سے نکلنے والا ہے اس کے اندر کانفیڈنس کیوں نہیں ہوتا کیوں کیونکہ مارکٹ میں جو سکلز ریکوائرڈ ہیں وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ہارڈ سکلز ہیں فور ایک زیمپل ایک سورفیر انجینئر ہے اس کے پاس ہارڈ سکل ہے لیکن وینڈ اٹ کمس آباؤڈ کہ اس نے اپنے کسی انٹر نیشنل کلائنٹ کے ساتھ کمینوکیڈ کرنا ہے تو اس کے اندر وہ سوفٹ سکل نہیں ہے کہ اس نے کمینوکیشن کیسے کرنی ہے اور پھر اس کے اندر مدل سکلز بھی نہیں ہیں کیوں اس نے اپنی پرسنیلیٹی کو کیسے کیری کرنا ہے اس نے لباس کیسا پہننا ہے اس نے اپنی پرسنیل ہائجین کو کیسے منٹین کرنا ہے اس نے کسی بھی اپس کے لیول پر دائننگ کیسے کرنی ہے تو یہ آپ کی میڈل سکلز ہوتی ہیں سو میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ وہ انسان کانفیڈنٹ ہوگا جس انسان کے پاس حلم نافع ہوگا جس انسان کے پاس زندگی کو گزارنے کا کوئی مننگ ہوگا جو اپنی لائف کو مننگفل انداز سے جئے گا جس انسان کے پاس اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ ڈیپ ڈاؤن لیول کا نالش ہوگا اور وہ اس نالش کو اپلائی کرنا بھی جانتا ہوگا اور جس انسان کے پاس ہارڈ سکلز کے ساتھ سوفٹ سکلز اور میڈل سکلز ہوں گی وہ انسان اپنے کانفیڈنس کو بہتر کرے گا اور وہ ایک کانفیڈنٹ لائف گزارے گا